کرنے سے ہم بھی ناس میں ہی رہیں گے جیسے گیتا جی دہہ نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں گیتا جی دہہ نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں یہ گیتا گیان داتا کہتا اردن تیرے بھی اور میرے بھی یہ سر برم گیتا گیان داتا شریف کرسنما پرویس کر کے بول رہا ہے یہ برم یہ سرم کہتا ہے کہ تیرے بھی اور میرے بھی بہت جنم ہو چکے تو نہیں زانتا میں زانتا ہوں میرے زنم اور کرم دیو ہیں اب آپ کو بتانا کہ جب ایک برمانڈ کا ویناس ہوتا ہے اور ستر ہزار بار یہ ترلو کی ایسی ویناس کو پرابت ہو جاتا ہے تب ایک برمانڈ کا ویناس ہوتا ہے اور اس برم کی مرتو ہوتی ہے درگا کی بھی مرتو ہوتی ہے اور پھر یہ دوسرے برمانڈ میں چلے جاتے اس کے ایک کس برمانڈ ہے ایسے تو اس میں جاتے ہی ان کا اپنے آپ یوہ سریر بن جاتا دونوں کا تو یہ کیا کہتا کہ میرا زنم مرتو تو ہے لیکن میرا زنم اور کرم دیو ہیں اب زنم تو ایسے دیو ہو گیا کہ اپنے آپ اس کا یوہ سریر بن جاتا ہے پرماتمہ قبیر دیو کی کرپا سے اور کرم کیسے دیو ہیں اس نے گیتہ جی ادھاہ نمبر سات کے سلوک نمبر چوبیس اور پتیس میں کہا کہ میں کسی کے سمکس نہیں ہاتا سری کرسن میں بول رہا ہے وہ کال اور یہ لوگ جنس مدہ مجھے کرسن مان رہا ہوگا منوس جیسا مان رہا ہوگا منوس جو میں یہاں کھڑا ہوں کرسن روپ میں مان رہا مجھے کرسن روپ میں کھڑا مجھے مان رہا ہے میں کرسن نہیں ہوں کیونکہ یہ اپنا کام کیسے کرتا اس کے کرم کیسے کرتا جیسے شری کرسن میں پرویش کر کے ماہ بھارت کروا دیا جبکہ شری کرسن جی تو منع کریں تھے پہلے دو تین بار گئے شانتی دوٹ بن کر اور ید کے پکسما نہیں تھے آنت میں شری کرسن جی نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ید نہیں کروں گا اتھیار نہیں اٹھاؤں گا اور پھر وہی شری کرسن بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹھ لے اردن تو تو کر لے ید تجھے پاپ نہیں لگیں گے تو تو نمت ماتر ہے تیرے دونوں ہاتھوں میں لڑو ہے ید میں مر گیا تو سرگ میں جائے گا اور وجہ ہوا تو پرچوی کا راجب ہو گئے گا شری کرسن نہیں کہہ رہا تھا اسے میں یہ کال بول رہا تھا کہتے ہیں میرے کرم اور جنم دیوے ہیں دیسے ویشنو پران میں یہ کال مہا ویشنو بھی کہلاتا ہے دو دھارن اس کے اندرے بہت ہی اچھے ہیں اس نے ایک بار راکسسوں اور دیوتاوں کا یود ہو گیا دیوتا ہار گئے انہوں پھر بیٹھ کے کھاؤ دنا کی ویشنو روپ میں پرگٹ ہو گیا کیونکہ وہ ویشنو کے اپاسکتے اور ان سے کہا کہ تم چنتا نہ کرو میں تمہاری وجہ کے لیے ایک راجہ کے شریر میں پرویز کروں گا اور اس کو یود کے لیے کھڑا کر لو میں آپ سارے انمار دوں گا ایسے اس کے دیو اس کے کرم اور جنم دیو ہیں لیکن جنم تا مرتا یہ بھی ہے ابھیناسی نہیں ہے اور برما ویشنو محس بھی ناسوان ہے ابھیناسی نہیں ہے اب انہوں یہ بات بگڑ جاتی ہے کہ آج تک ہم نے برما ویشنو محس کو ابھیناسی ہی سنا ہے ناسوان نہیں سنا تھا پہلے یہ کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا کہ برما ویشنو محس ناسوان ہے ابھیناسی نہیں ہے یہ ست ناران نہیں ہے ابھیناسی پرگو نہیں ہے دیکھئے گا انہیں کا اتیاز بتاتا ہے شریمت دیوی بھاگوت گیتہ پریش گورپور سے پرکاسیت ہے سمپادہ گنمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی گیتہ پریش گورپور سے پرکاسیت ہے اس کے 123 پریشت پر دیکھ لیتے ہیں اسے سارا کن سب سپشت ہو جائے گا تیسرا سکند 123 پریشت یہاں دیکھئے گا بھگوان شریفشنو جی اپنی ماتا درگا کی ستوٹی کر رہے ہیں تم سدھ سروپا ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے ادواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ویدمان ہیں ہمارا عویر بھاو مانے جنم اور ترو بھاو مانے مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا زنم اور مرتو ہوا کرتا ہے ہم عویر ناسی نہیں ہیں ہم ستنا رہن نہیں ہیں کیول تم ہی نت ہو زگت زنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو اس کے بعد بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دی مہا بھاگ ویشنو تم ہی سے پرگٹ ہوئے ہیں تم ہی سے زنم ہوا ہے ویشنو جی کا تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہاری بالک ہوئے پھر میں تموگنی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والے تم ہی ہو شیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہیں تینوں گنوں سے اتپن ہم برما ویشنو احمی سنکر نیم آنسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اب پنی آتما اس سے چار کنسپٹ کلیر ہو گئے نمبر ایک برما ویشنو محیس یہ تینوں ناسوان ہیں یہ عویناسی نہیں ہیں ست ناران نہیں ہیں ست ناران مانے عویناسی پرما آتما دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماتا ہے یہ ان کے پوتر ہیں اور تیسرا یہ ہوا کہ رضگن برما جی ستگن ویشنو تمگون شیف جی اور چوتھا یہ ہو گیا کہ یہ کیول نیم آنسار کاریے ہی کر سکتے ہیں یہ کسی کے قسمت میں کم بطی نہیں کر سکتے جیسا کرم کروگے ویسا ہی پھل یہ بھگوان دے سکتے ہیں آپ کے پرہرد میں یہ دی دکھ ہے کیونکہ کشٹ جو ہوتا ہے دکھ جو ہوتا ہے آپتی آتی ہیں پاپ کرموں سے اور سکھ ہوتا ہے پون کرموں سے یہ دی آپ کے بھاگے میں سکھ ہے تو یہ سکھ بھی پورا ہی دیں گے اور یہ دی آپ کے بھاگے میں دکھ ہے تو دکھ بھی پورا ہی دیں گے آپ مرو چاہے جیو آپ کے پرہرد کرموں میں پاپ کرموں میں لکھا ہے کشٹ تو آپ کو بھوگنا ہی پڑے گا لیکن یہ سچی دانند گھن برم یہ پرم اکثر برم کبیر پرماتما یہ کبیر انگھاری اسی اور بمبھاری اسی سبر جوتی رت دھاما اسی وہ کبیر پرمی اسی پر پرم اکثر برم جو ہے وہ پاپوں کا ناس کرنے والا ہے یزروید دھائی نمبر آٹھ کے منتر نمبر تیرہ میں چھ بار لکھا ہے کہ پرماتما پاپ ناس کر دیتا ہے اپنے صادق کے چاہے پہ لے کیے ہوں چاہے ورطمان میں کر لیے ہوں وہ پرماتما جو اس کی سچ سادھنا کرتا ہے پرم سمت سے پدیش لے لیتا ہے تطور درسی سنتوں کی سرن میں چلا جاتا ہے ان کے دوارہ بتائے گے یہ سارت مارک کے انسار سادھنا کرتا ہے ان صادق کے سروی پاپوں کا وہ پرمیشور ناس کر دیتا ہے ان کے جیون میں جو بھی بگن آتے ہیں ان کا مردن کر دیتا ہے نشٹ کر دیتا ہے وہ قبیر ہے وہ قبیر صاحب ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ریگویت جس میں اس سچیدانند گھنبرم کی وانی کے بشم لکھا ہے کہ وہ پرماتما قبیر دیو ہے اور وہ اپنی مخارون سے وانی اچارن کرتا ہے وہ قبیر وانی میں اس تطوہ گیان کو اچارت کرتا ہے کھڑا ہو کر دور دور سے آواز لگا لگا کر بولنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایک سنت رسی روپ میں پرگٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے گیان کو لوکوکتیوں کے مادن سے قویتہوں سے بولتا ہے قویتہوں کے مادن سے ورنیت کرتا ہے اپنے مخارون سے اپنے سچی دانت گھنورم کی وانی میں قویر وانی میں جس کارن سے پرسید قویوں میں سے قوی کی پدوی بھی پرابس کرتا ہے وہ ہوتا قویر دیو ہے وہ ہوتا امر پرش ہے اپنے اتما ہم جب پڑھتے تھے شکشہ گرہن کرتے تھے دو تین قویوں کے دوہے آتے تھے تو ان کے دوہے تو ملتے جلتے ہوتے تھے اور سبھی کو قوی کی پدوی پرابت اپنے اتما ہوں اور یہی پرمان پویتر وید بتا رہے ہیں رگ وید آپ کا یہ پورا کنسپٹ کلیر کر دے گا کون ہے وہ اویناسی پرماتما اس کا نام کیا ہے وہ لیلا کیسی لیلا کرتا ہے جیسے آج ست سو ورس پہلے وہ پرمیشور ست لوگ سے چل کر آئے سہے سریر آدنیہ درمداس جی کو ملے جنہوں نے ان کے دوارہ بولے گی وہ سچی دانند گھن برم کی وانی کبیر وانی کو لیپی بد کیا جو آج ہمارے پاس اپ لفد ہے کبیر ساگر کبیر ساکھی کبیر بیجک کبیر دوہاولیوں کے روپ میں کبیتاؤں کے روپ میں اپ لفد ہے آدنیہ نانک صاحب جی کو ملے وہ ست پرس عویناسی پرماتمہ ست پرس مانے عویناسی پرس مانے پربھو ست مانے عویناسی ست ناران آدنیہ ملک داس جی کو ملے آدنیہ دادو صاحب جی کو ملے آدنیہ گریب داس صاحب گاؤں چھڑانے جلہ جرہ یانہ والے کو وہ پر میں سچی دانت گھن برمہ کر کے ست لوگ سے چل کر آئے اور وہاں چھڑانی گاؤں کے کھیتوں میں جب گریب داس جی دس ورس کے بال گوہوں کو چرا رہے تھے اس میں ملے آدنیہ گیشہ دادو صاحب جی کو کھے کھڑا والے کو ملے جو اتر پردیس میرٹ میں تو یہ لیلا پرماتمہ پرمکسر برحم کیا کرتے ہیں اور وہی آج بید گواہی دے رہے ہیں یہ دیکھے گا ایک وید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی اور منتر نمبر چھبیس انواد انہی کہاں سے پرکاسی تا پہلے یہ دیکھیں گے نہ سوچیں گے آپ پر ایک ڈریک کی ہوگی نگیتہ یہاں دیکھئے گا یہ یہ یہاں پر ہے پرکاسک ہے ساروہ دیسک آریے پرتینیدی سبھا مہرشی داند بھون رام نیلا میدان نئی دلی سے جن کے فون اور فیکس نمبر ہیں یہاں پر دیکھئے مدرک ہیں پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹوڈی ہاؤس دریہ گھنس نئی دلی اب دیکھنا اس کے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منتر چھبیس میں کتنا اچھا بدن کیا ہے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے سادنا کرنے والے سادکوں کے لیے پرماتمہ سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا اسے سدھا پرماتمہ ساکار ہے اپنے روپ کو ہلکے تیز پنچکا بنا کراتا ہے وہ پرماتمہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں پرماتمہ یہ انہوں نے کویر کارت یہ کویر اس کو کویر کہو چاہے کوی کہو جیسے پونر جنب ہوتا ہے اس کو پونے کہو چاہے پونر جنب کہو پونر تو یہ کویر دیو وہ کوی ہے انہوں نے اس کا عرض سروجہ کر دیا کوی کا یا تو عرض نہیں کرنا چاہے کیونکہ کوی سروجہ کوئی نہیں ہوتا کوی تو کوی ہوتا ہے لیکن یہاں لکھنا چاہے یہ کویر دیو ہے اور ویدھوت کے سمان کریڑا کرتا ہوا ورنی پرس کو اچھی آتما کو سرشت پرس کو پرابت ہوتا ہے اب یہ کنسپٹ کلیر کریں گے کویر دیو یہ کوی کا عرض کوی سروجہ نہیں کویر دیو لکھنا تھا اب جیسے یہ ذروید ہے پونہ اتماؤ یہ وہی صدگرنت ہیں وہی پویتر وید ہیں جن کو ہم بہت دنوں سے شروع دھاریے مانتے آ رہے ہیں کہ انہوں میں جو لکھا وہ صحیح ہے اب انہوں میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں پڑھ پائے نہیں سمجھ پائے تو آج ہم انہیں کو پڑھ رہے ہیں انہیں کو سمجھ رہے ہیں تو آج ہم اپنی آنکھوں دیکھ کر کے سچائی کو گرہن کریں گے اس کے وپریت یہ دھی کسی نے پرماتما کی مہمہ کچھ بتائی ہے وہ ویرث ہے جو بھگوان کو نراغیت کریں گے منع ہو but خرش ب scholarships مچھn سمجھ تو آجیم